بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈونلڈ ٹرم نے کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی عرصے سے جاری پاک بھارت کشیدگی کے جلد خاتمے کی امید ہے امید ہے پاکستان اور بھارت کشیدگی کا راستہ اختیار نہیں کریں گے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں یہ ٹرائپ ہے جس میں پاکستان کو فسانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ ٹرم ٹرائپ کیوں کر رہا ہے کسی صورت عمران خان اس ٹرائپ میں نہیں آئیں گے فوج انشاءاللہ ان کو بھی نہیں آنے دے گی نہ وہ خود آئے گی نہ ہماری ائر فورس آئے گی ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں ان لوگوں کی اصلیت دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ سمجھ دیکھیں یہ ڈونلڈ ٹرم کا ٹرائپ کیا ہے اور یہ معاملہ کدھر سے کدھر اس کی کڑیاں مل رہی ہیں میڈیا پر جو آپ کو ڈسکس ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں کہ جی پاکستان کو جنگ نہیں کرنی چاہیے شام مہمود کریشی کا بیان امریکی صدر کے بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں یہ بہت اچھا پوزیٹیف ہے یہ رٹی رٹائی باتیں ہیں اس پر آپ فوکس نہ کریں یہ صرف رٹے رٹائی بیان ہیں اس سے کوئی صورتحال واضح نہیں ہو رہی آپ سمجھ دیئے یہ کیا ہو رہا ہے دیکھئے امریکہ کیا کرنا چاہ رہا ہے امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایک دفعہ افغانستان سے نکل جائے پھر وہ دائش کو بھیجے پلاک وارٹر کو بھیجے اور پاکستان اور افغانستان پر لڑائی ہو ہماری فوجہ یہاں سے نکل جائے ہم چھ ارب ڈالر جو ضائع کرے وہ اس لیے یہ جو اس نے جال بچایا ہے یہ اس نے مودی کے ساتھ مل کر بچایا ہے اور اس کے پیچھے اسرائیل ہے وہ کیا ہے ہم آپ کو آدیش سے بتائیں گے کہ یہ کیا معاملہ تھا جو ٹراب کرنے کی پاکستان کو کوشش کی جا رہی ہے دیکھئے انڈیا جو ہے وہ اس وقت مار کھایا ہے پائلٹ گرنے کے بعد انڈیا کبھی زندگی کے اندر پیچھے نہیں ہٹے گا انڈیا سے مراد اس وقت صرف مودی ہے اگر ہم کانگریس کی بات کریں یا کئی بات کریں وہ معاملہ اور ہے دیکھئے اس ٹرم مودی کا اقتدار جو ہے اگر وہ پاکستان پر حملہ نہیں کرتا تو اس کا الیکشن جیتنا مشکل ہے انہوں نے امریکہ کو ایک سائٹ پر لگایا ہے کہ ایک طرف پاکستان کو یہ کہیں کہ نرم بات ہو رہی ہے دوسری طرف امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طرف وہ نکل جائے انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ افغانستان سے نکلے اور اب انڈیا جو کرنے جا رہے اس نے ٹرم کو کہا ہے کہ آپ ایک طرف بیان دے اور دوسری طرف ہم موقع پاتھی پاکستان پر حملہ کر لیں گے فوج اور ائر فورٹس اور نیوی آپ کی ہر لحاظ سے اس بات سے الیٹ ہے آپ ٹرم کے بیان کو کوئی سیدھا بیان نہ سمجھے یہ سب جھوٹ فراڈ پر مبنی ہے اب اس کی آرڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے اور بیک اینڈ پر اسرائیل کیا کام کر رہا ہے دیکھئے دو مہینے سے حقیقہ ٹی وی آپ کو ایرب سپرنگ کے حوالے سے ایک ایک خبر دے رہا ہے اور عربوں کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ کافی عرصے سے ہم نے بات نہیں کی کیونکہ سارا ایشو اس طرف ڈائیورٹ ہو چکا ہے پھر اس کے بعد وہ ایرب کے حالات جو ہیں وہ نہیں سودان کا آپ کو یاد ہوگا ہم آپ کو کافی تفصیل سے گفتگو کرتے رہے ہیں ہم نے آپ کو کہا تھا وہاں سے حکومت چلی جائے گی اب چونکہ کافی عرصے سے پاکستان بھارت کی ٹنشن چل رہی ہے تو معاملات سارے ادھر ہیں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ سودان کے اندر حکومت ڈسمس ہو چکی ہے وہاں پر انہوں نے امرجنسی نافذ کر دی ہے اسرائیل کیا گیم کھیل رہا ہے پاکستان بھارت کی آرڈ میں دیکھئے پاکستان اور بھارت اگر لڑائی کریں گے تو اسرائیل وہاں سے ایرب سپرنگ کے حوالے سے اپنے معاملات کلیر کرتا جائے گا اب سودان کے حوالے سے اس نے جو پالیسی اپنائی ہے وہ آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے احادیث رکھتے ہیں دیکھئے ابو دعوت کی حدیث نمبر 4249 میں درج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ نے فرمایا خرابی اور بربادی ہے اربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے اس میں وہ شخص فلاعیاب رہے گا جو اپنا ہاتھ روکے رکھے گا پھر اس کے بعد مسند احمد کی حدیث نمبر 9666 میں درج ہے اربوں کے لیے اس شر کی وجہ سے ہلاکت ہے جو قریب آ چکی ہے اس کے بعد صحی بخاری کی ایک حدیث ہے ملک عرب میں اس برائی کی وجہ سے بربادی آ جائے گی جس کے دن قریب آنے کو ہیں آج یا جوج ماجوج نے دیوار میں اتنا سراخ کر دیا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹے اور اس کے قریب کی انگلی سے حلقہ بنا کر بتلایا یہ صحی بخاری کی حدیث ہے تین ہزار تین سو چالیس اس کا نمبر ہے اس کے بعد بیت المقدس کی آبادی یسرب کی بربادی کے وقت ہوگی یہ صرف مدینہ کا نام ہے پرانا اور یسرب کی خرابی بڑی جنگ کے وقت ہوگی یہ مشکات المصابی کی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چوبیس میں درجہ ہے اب یہ ساری چیزیں کیا انڈیکیٹ کر رہی ہیں دیکھئے عربوں کی جو ہلاکت ہے جو تباہی ہے وہ بربادی ہے وہ کیا ہے اسرائیل وہاں سے عربوں کے ساتھ ایک تو تعلقات بنا کر ان کو مارنا چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ عرب میں عرب سپرنگ کھڑا کر رہے ہیں اور سڈان کی حکومت چلی گئی ہے وہاں پر ایمیٹ زنسی ہے انہوں نے کسی وقت بسی حکومت گرا دینی ہے اور پھر وہاں پر جو ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے وہ آگے چلتا جائے گا چلتا جائے گا جو انہوں نے بنانے کا پلان کیا ہوا ہے اب ان کو روک کون سکتا ہے پوری دنیا میں کون سی فوج ہے مسلمان کی صرف پاکستان اور اگر پاکستان کو یہ انگیج کر دیں گے انڈیا کے ساتھ تو آپ بتائیں پاکستان یہاں پر لڑائی لڑے گا کہ پاکستان ادھر جائے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب ہمارے اوپر جنگ مسلط ہوگی تو ہم تو چھوڑ کر نہیں جا سکتے بلکہ دنیا ہمارے پاس سے لڑنے کے لیے آئے گی جو نعمت اللہ شاہ علی کی پریڈکشن ہے کہ عرب آئیں گے لڑنے کے لیے ترک آئیں گے ایران آئیں گے یعنی ایرانی آئیں گے یہ تمام معاملات ہیں تو یہی وہ چاہ رہا ہے انڈیا اس ٹائم جو گیم کھیلنا ہے اسرائیل اس کے پیچھے ہے اور اس کے ساتھ یہ ڈونرٹ ٹرم کا بیان بلکل پاکستان کو ٹرپ کرنے میں انہوں نے کبھی عمل نہیں کرنا یہ ٹیمپریری طور پر پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد یہ پھر اٹیک کریں گے یہ دیکھیں کہ محول خراب ہے آپ اس چیز کو بھول جائیں کہ مودی اقتدار میں آئے یا نہ آئے اگر مودی اقتدار میں نہیں بھی آتا تو انڈیا کے اتنے حالات خراب کر دیں گے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے سو معاملہ جو ہے وہ عمران خان کسی صورت انشاءاللہ اس ٹرپ میں نہیں آئیں گے اور نہ پاکستان کو آنا چاہیے اور یہ جو آپ کو شاہ محمود قریشی سے لے کر یہ میڈی آنکر یا فضول سٹوپٹ سے جو تجزیہ دے رہے ہیں آپ ان کو بالکل چھوڑ دیں کہ ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ پاکستان کو ٹرپ کیا جا رہا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں